اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وعدہ ہے تو وعدے کو پورا کرو انسانوں سے بھی تم وعدے کرتے اس کو بھی پورا کرو اور جو اللہ سے تم نے وعدہ کیا یہ اوپر کہ ہم تو اوپر ایمان لائے تو جو جو تم کو بتایا قرآن کے اندر بیسا تم کرتے گئے نہیں یہ تمہارا وعدہ اللہ سے ایمان اسی ہوکا جائے گا وعدہ ہے ہمارا اللہ سے تو اس پر بھی تو اپنے وعدے سے فیرو مت اور اس کے بعد میں پھر یہ فرمایا تو یہ وعدے بھی ہم آج کل تو ہمارا یہ مسلمانوں کا اعتماد ایسا ہو گیا ہے کہ پورا ختم ہو گیا لوگوں کے اوپر سے پہلے مسلمان کی گوائی کافی ہوا کرتی تھی آج سے بیس تیس سال پہلے ایک مسلمان اگر گوائی دے دیتا تو لوگ اس کی بات کو سارے گیر مسلم بھی مانتے تھے وہ گئے دیتا کہ نہیں یہ بات صحیح کہ ربول نہیں انہوں نے کہے دیا بھائی جان نے کہے دیا بات ختم ایسا مسلمانوں کے بارے میں تھا اور تھے بھی ایسے لوگ لیکن آج تو ایسا ہو گیا ہے کہ یہ نے کہے دیا یہ تو دس بھی کہتے تو نہیں مانے گی ان کی بات یہ ہمارا اعتماد اڑ گیا مسلمانوں کے اوپر سے نہیں تو اس کا اکیلی کی گوائی کافی ہوا کرتی تھی تو یہ ہے تو یہ پھر ہماری گوائی بھی کافی نہیں ہو رہی ہے تو یہ وعدہ کھلا بھی کی وجہ سے ہوا اور اللہ نے پھر کہا کہ اگر تم پھر واقعی میں اگر تم بات بھی یہ کر رہے ہو اگر پھر اس کے بعد جس کو تفصیل یہ پوری بتا دیا اللہ نے نیکی کیا کیا اگر اس کے بعد بھی سوچائے نہیں نیکی تو یہ ہی ہے اور ہماری یہ ہی ہے دوسری چیز بتا تو سبج بھی نہیں آتی ہوں بولے نہیں پانچ تائم کی نماز ہوگی روجہ ہوگی اس سے آگے بات مت کرو یہ کونسی باتیں تم کرنے لگ گئے یہ فلا کرو اس کو کھلا دو اس کو پھلا دو یہ نظام قائم کر دو یہ پیاو کھول دو یہ کپڑے پینا دو یہ کونسی باتیں کر رہے ہو یہ تو سب یہ ہی ہے جو کچھ ہے سب یہ نماز اور روجہ ہے بس یہ کل لو بہت ہے حالانکہ اس کے لئے بھی انتجام نہیں اس کے لئے بھی نظم قائم ہونا چاہیے تو نظم بھی نہیں ہے تو یہ ہے کہ پہلے ہم اس کو سمجھ رہے ہیں تو اگر وہ بھی سمجھ رہے ہیں تو فید دیکھیں قرآن کی کتنے سارے آیت ہیں جہاں اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں اگر پکا یقین ہے کہ یہی ایمان ہے اور ایمان والے تم ہو تو پھر اللہ نے یہاں فرمایا سورہ آلہ عمران سورہ نمبر تین آیت امبر 149 میں فرمایا کہ انتم آلو نا انکنتم مومینین کہ اگر تم ایمان والے ہو تمہارا دعوی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو واقعی تم کہہ رہے ہو کہ سچے ہو اپنے دعویٰ کے اندر کے ایمان والے ہیں تو جمین میں تم ہی گالیب رہو گے یہ ریجلٹ ہوگا تمہارے ایمان کا تو کہ جمین میں ہم ہی گالیب ہیں ابھی یا کہیں پر پوری دنیا میں گالیب ہیں تو پھر اسطلاع کس کی کرنے کی ضرورت ہے نماز تو سب پڑھ رہے ہیں عرب کے اندر پوری نماز سے پڑھ رہے ہیں بلکہ مار کے پڑھائی جاتی ہے وہاں پڑھتے ہیں لے جائے جاتا ہے ابھی کیسے کھڑھائی چلو نماز پڑھو تو سب پڑھا رہے نماز لیکن کیا ہوا اس کے بعد کہ ہم قائم ہو گئے ہیں تو ہم کو پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایمان مکمل نہیں ہو رہا ہے سب نمازے پڑھنے سے یا روزے رکھنے سے کیونکہ نماز روزے کی بات ہے تو وہ تو پچاس آیت میں آجاتی قرآن کی چھیہ ہجار سوٹ پر آئیتیں تو پھر نہیں ہیں پھر اس وجہ سے پھر یہ تو اللہ نے تو کہا یہ اور ہوتا کہ اگر تم ایمان والے ہوتے ہیں تو گالیب ہوتے دنیا کے اندر تو یہ ٹیسٹ ہے کہ اس کا ریجلٹ کیا رہا نتیجہ نکل رہا اگر تم سب ایمان اس کو سمجھ رہے ہو اور پھر وہ پھر اللہ نے یہاں پر ایک پر جگہ فرمائے سورہ روم سو نمبر تیس آیت نمبر سیتالیس میں اللہ نے فرمائے کہ وہ کہانا حق کن علینا نصر المومینین کہ مومین کی مدد کرنا مجھ پر اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر حق ہے لاجی میں مدد کروں گا اس کی لیکن کیونکہ اگر وہ مدد وہ اپنے وعدہ کو کورا کرتا ہے وعدہ سے فیرتا نہیں ہے مدد کرے گا لیکن شرط لگائی اس نے کہ تب مدد کروں گا تو پھر ہم تو سب چلا رہے دعا کر رہے سب کے سب کر رہے سارے مسلمان کر رہے ہر جمعے پہ کر رہے کتنی دعائیں اوری کروڑا ہاتھ اٹھے ہوئے لیکن ایک کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی کیوں مدد نہیں کر رہا اللہ ایمان کو چیک کرو جس کو ہم ایمان سمجھ رہے ہیں وہ ایمان مکمل لیکن اس کے وجہ سے ہو رہا ہے پھر تو نہیں ہو رہا ہے وہ پھر اللہ کا وعدہ تو سچا ہے اور اس سے بڑا وعدے کا وفا کرنے والا کون ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو بھی واضح کیا قرآن کے اندر سورہ توبہ کے آیت نمبر 111 میں فرمایا ہے کہ ومن اوفا بی ادہی من اللہ اللہ سے وعدے کا وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے اس سے بڑا دنیا کے اندر پوری کائنات کے اندر کئی پر بھی نہیں ہے جو اس سے زیادہ جو وعدے کو وفا کرنے والا ہوں وہاں پر وعدے کی وفا دھری کرتا ہو تو اس کا وعدہ سچا ہے لیکن یہ کہ ہم وعدہ نہیں نباتے اس لئے مصیبت میں خود پڑے ہوئے ہیں یہ تو ایمان کی ان تینوں آیا تو ہم ٹیسٹ کرے کر اگر ایمان ہم جس کو سمجھ رہے ہوئی ایمان ہے تو پھر یہ سب ہونا چیئے تھا اقتدار ہمارا ہونا چیئے تھا ہم جب ہاتھ اٹھائے تو مدد اس کی آنی چیئے تھی تو نہیں ہو رہا تو ہمارے ایمان کو چک کرنے کی ضرورت ہے کہ سب ہم جس کو ایمان سمجھ رہے ہوئی ایمان نہیں کافی کچھ ہمار سے گلتیاں ہو رہی ہیں